نَمْ حُدُوهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رسولِ الْقَرِيمِ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَوَانَ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهُ وَحْمَانِ وَحِمِ مُحْترم مُسَلَّ ذَكْرَامُ اور میرے وقت تب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکشائی کا موقع ملے اس کا عرمان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل تھے راستیں آسان ہو گئے مشکل تھے راستیں آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا جنابی صلی اللہ علیہ وسلم اول وہ ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جس کم روما روما تا سے لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس طرح کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی پہ پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کی لار بھوکے فیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں ؟ میں ان کی سیرت کی کیا باد کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لکا پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکا پانے والے مرادِ خریبوں کی بَ�ت لانے والے مصیبت میں غیروں کی کام آنے والے وہ اپنے پرائف اور غم کھانے والے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جناب اس سلطھ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو مکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عثمان بنی جس سے عمر فاروق عز بن گئے میرے نبی کے اندر صخابت تھی جس سے عثمان بنی بن گئے میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شہرِ خدا بن گئے زندگی عمید گئے اور طلب پھوٹ گئے زندگی عمید گئے اور طلب پھوٹ گئے تیرے صاحب کا اقباط بھی نہ بھی روح سکا جناب اس سلطھ دل تو نہیں چلتے اس حساب کا اکتدام کر کچھ وقت کی قللت ہے مضبون کی طوالت ہے کچھ کہنے کی اس حسابت اے الفاف کی تسرت ہے جناب اس سلطھ کچھ کہبے نہیں سکتے چپرہ بھی نہیں سکتے جناب اس سلطھ اکتدام بھی ہوئی میرے نبی پیار بہتر بہتر خرب اسلام رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا جب میری نمیرے دنیا میں قدر تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر وہ سلمان ہو گئے شکریہ